حکومتی مشینری کیوں کام نہیں کر رہی چیف جسٹس گلزار رحمت کا وفاقی حکومت پر اظہار برہمی ریمارکس دیئے کہا کہ افسران اس لیے ہیں کہ تنقوالیں اور کام بھی نہ کریں عدالت نے سن اور بلوچستان حکومت سے ورکر ویلفیر فنڈز کے بارے میں پیش رفت ریپورٹ طلب کر لی سپریم کورٹ میں ورکر ویلفیر فنڈز کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے سن اور بلوچستان حکومت سے ورکر ویلفیر فنڈز کے حوالے سے پیش رفت ریپورٹ طلب کر لی عدالت نے سن حکومت سے ہائی کورٹ میں زیرے التوا مقدمات کی تفصیل بھی پوچھتے ہوئے کہا کہ سن حکومت بتائے کہ کتنے مقدمات ہائی کورٹ میں زیرے التوا ہیں کتنے فنڈز اکٹھے کیے اور کتنے تقسیم کیے چیف جسٹس گلزار احمد نے وفاقی حکومت پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی ویچنری کیوں کام نہیں کر رہی یہ خامخواہ ہم پر بوجھ پڑ گیا ہے حکومت نے آج تک کوئی ورکر کالونی نہیں منائی آفیسر پیسے دبا کر بیٹھے ہیں سیرو تفریح ہو رہی ہے باہر گھوم رہے ہیں سیمینار میں شرکت کر رہے ہیں لیکن کام نہیں کر رہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کیپی کے حکومت نے کالونی بنائی لیکن ملکیت کے حقوق دے دیئے کس قانون کے تحت یہ حقوق دیا گئے یہ کالونی صرف ورکرز کے لیے اور ریٹائرمنٹ پر چھوڑنا ہوتی ہے چیف جسٹس نے خبردار کیا کہ افسران نے کام نہیں کرنا تو ہمارے پاس مسئلے کا ایک ہی حل ہے ہم حکوم جاری کر دیتے ہیں ساری کمپنیاں سپریم کورٹ میں پیسے جمع کرائیں ہم خود ورکرز میں بانٹس تقسیم کر دیں گے ہم پورے مہک میں کو ہی ختم کر دیں گے کیا افسران کو اس لیے بٹھایا گیا کہ تنخواہ بھی لیں اور کام بھی نہ کریں